بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا میں آنسف فرشید آپ کے ساتھ اہم ترین اور بڑی خبر سر حدیظ اللہ پونچ سے جہاں پر ایک سکول ہیڈ ماسٹر گرفتار ہوا ہے لیکن جو پولیس ذراعہ نے جس پات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو سکول ہیڈ ماسٹر پکڑا گیا ہے یہ دراصل او جی ڈبلیو یا اووگرامڈ ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا یا بالائی ورکر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر جو او جی ڈبلیو کی حیثیت سے مخت مختلف شرپسند اناثر یا ملک اور ریاست مخالف کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا دہشتگرد یا ملٹنٹ یا انتہا پسند تجزیموں کے ساتھ کام کرتے والے لوگ ہیں ان کو او جی ڈبلیو کے طور پر شناف جو ہے سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں تو یہ کاروائی جو ہی ہے وہ پونچ کے اندر ہوئی ہے کمردین نام سے اس شہری کے شناف تو ہی ہے جو ایک سکول ہیڈ ماسٹر ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو اس سے پسٹل اور کچھ گرنیڈ اس کے گھر سے پ پورن میڈ ہیں یہ پھر انہوں نے ملک بنائے گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شاید ملک کے خلاف یا ریاست میں بدمنی کے حوالے سے کسی طرح کی ایک کوشش ہوئی ہے جس کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ جو کنسائنمنٹ پکڑی گئی ہے کہا گیا ہے کہ انخابات کے دوران بدمنی پھیلانے کی کوشش تھی پونچ صوبے کے اندر پونچ زلے کے اندر یا ملاقع علاقوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی جاری تھی جو ابھی تک کا پولیس کا دعویٰ ہے سرچ آخری تلات ملنے تک جاری ہے اور دو چائنیز گریڈ ایٹ ایک پاکستانی جو پسٹل ہے وہ ریکاور کی گئی ہے اس او جی ڈبلیو سے اور یہ کاروائی جو عمل بلائی گئی ہے وہ تھرٹی نائن راشتر رائیفلز جو انچالیس آرار کہلاتی ہے چھے سیکٹر کی رومیو فورس جموکشویر پولیس کے ساتھ مل کر جس کو لیڈ کرتا ہے سپیشل آپریشن گروپ ایل ایس او جی پونچ ہاری بڑھا کے اندر کاروائی کی گئی ہے ان تمام لوگوں کے لئے میں بتا دوں کہ ایک ریجسٹرڈ اوبرگراؤنڈ ورکر کی گرفتاری کے لیے جس علاقے کے اندر آپریشن چلا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ماضی میں درجنوں ملٹنس مارے گئے ہیں اور مقامی لوگوں نے اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ ملٹنسی سے نقصان اٹھایا ہے سرحت پاس سے ملٹنس آتے رہے اور اس علاقے کے اندر نہ صرف مقامی آبادی کو نقصان پہنچایا بلکہ سیکیورٹی فورسز غطے کے اندر نئے مقامات پر جہاں فوجی تنصیبات قائم کرنے کی کوشش ہوتی تھی ان علاقوں میں پرٹیکلی وہاں پر نقصان بہت سارے لوگوں کو پہنچائے جاتے رہے ہیں ایک تو یہ بات دوسری چیز یہ کہ جن علاقوں کے اندر یہ کاروائی ہوتی ہے وہاں پر عام طور پر سرچ آپریشن اس سے پہلے بھی چلتے رہے ہیں یعنی وہ علاقے جہاں پر ملٹنسی سے مکمل طور پر نجات لوگوں کو نلائی گئی ملٹنسی سے پاک علاقے جو قرار دیئے گئے ہیں ان ایریات کے اندر بدق بدقسمتی ہے اس طرح کا کوئی اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بھی ایک سرکاری ملازم پکڑا جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتے اور یہ کاروائی جو ہے یہ وہ سرحدی ظلہ پہنچ کے اندر ہوئی ہے آپ کو یہ بھی آگ دلاتے چلیں بتاتے چلیں کہ اس دور دراز علاقے کے اندر ماضی میں جب سیکیورٹی فورسز جاتی تھی تو انہیں راستے میں کئی بار ٹارگٹ کیا جاتا تھا شہریوں کو نقصان پہنچایا گیا ہماری جانکاری کے مطابق دو سو سے زیادہ شہری جو مقامی لوگ ہیں ملٹن ٹو کے مختلف انسیڈنٹس کا یا جو حادثات ہیں ان کا شکار ہوئے اپنی جان گوائی اور ان علاقوں میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے کبھی کبھار انگنت رہتی تھی پتہ نہیں چلتی تھی تو کافی خون خرابہ اس پورے علاقے کے اندر یا حصے کے اندر ہوا ہے اور آج اسی علاقے کے اندر آپریشن چلا ہے ہاری بڑھا سرنکوٹ تحصیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کوئی زیادہ دور یہ علاقہ نہیں ہے لیکن جب آپ آپ اپنی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس حساب سے کافی دور آتا ہے اور آج کے وقت میں ماضی کے مقابلے کافی احساب کوئی زیادہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے اور اس بار ایک ملٹن پکڑا گیا ہے جس کی ماپ کی جگہ ایک او جی و پکڑا گیا ہے گرفتاری کی تصدیق پنچ پولیس رائے نے کر دی ہمارے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ ایک پسٹل پکڑی گئی ہے جو پاکستان میں بنی ہے پولیس ذرائع کے مطابق اور دو جو گرینیڈز ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں تو یہ ساری صورت کے حال اب تک کی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے